دن کی روشنی میں عورتوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے تو ہر دو منٹ پہ ہندوستان کی زمین پر ایک ریپ ہوتا ہے عورتیں کٹنیپ کر لی جاتی ہیں عورتوں کے ساتھ ٹومیسٹک وائلنس ہے گنڈی سوچوالی غنڈا پارٹی حکومت میں بیٹھی ہے کسی بھی ایج کی عورت ہو عورت ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے ہمارا یہ دو مہینے کا کیمپین عورتوں کے ساتھ ہونے والے وائلنس کے خلاف دیکھیں ایک بات سنیے فورٹ آپ نے کس کو دیا وہ بھی ایک عورت لیکن عورت ہو کہ عورتوں کے لیے مایکرو فیننس کے معاملے میں نہیں آئی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بینر وومن انڈیا موومنٹ ہندوستان کے بارہ سے زیادہ سٹیٹس میں عورتوں کے امپاورمنٹ اور اپلیفمنٹ کے لیے کام کرتا ہے یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو عورتوں کے خلاف ہونے والے سارے ظلم پر آواز اٹھاتی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جس طریقے سے ہم معاشرے میں عورتوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ایک دن انشاءاللہ ہم لوگ عورتوں کے لیے ایک ایسی مضبوط آواز بنیں گے کہ ہم کامیاب ہوں گے انصاف دلانے میں ابھی آپ دیکھئے ہندوستان میں پچاس پرسنٹ عورتیں ایسے ہیومن ریسورس رہتی ہیں لیکن کسی بھی ایج کی عورت ہو کسی طبقے کی کسی کاس کسی کومیونٹی کی عورت ہو عورت ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے یہاں تک کہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی بھی ریپورٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر دو منٹ پہ ہندوستان کی زمین پر ایک ریپ ہوتا ہے عورتیں کڈنیپ کر لی جاتی ہیں عورتوں کے ساتھ ٹومیسٹک وائلنس ہے عورتوں کے ساتھ ٹاٹ مار ہوتی ہے لینچنگ بلڈوزر وائلنس کومیونل وائلنس اس میں بھی عورتیں ہی سب سے زیادہ سفرڈ ہوتی ہیں عورتوں کے خلاف وائلنس بلکل عام ہو چکا ہے سڑکوں پہ دن کی روشنی میں عورتوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے لیکن یہ جو منو اسمریتی کی گنڈی سوچوالی گنڈا پارٹی حکومت میں بیٹھی ہے پارلیمنٹ میں دو سو دھائی سو ایسے لوگ بیٹھے جن کے خلاف عورتوں پہ تشدد کا چارج لگا ہوا ہے ایسے لوگ تو ایم پی بن کے بیٹھتے ہیں نہ جانے کتنے ایم ایل اے ہماری پاس ایسے ہیں جن کو ریپیسٹ ہونے کے باوجود جیل سے پیرول پہ چھڑا کر الیکشن لڑوائے جاتا ہے ایسے ملکی سرزمین پر جس کو بھارت ماتا کہتے ہیں اسی ماتا کی سینے پر چل چل کے بیٹی باہو بیوی ماں ریپ کی جاتی ہے دو سال کی بچی سے لے کے اسی سال تک کی عورت محفوظ نہیں ہے ہمارا یہ دو مہینے کا کیمپین عورتوں کے ساتھ ہونے والے وائلنس کے خلاف عورتوں کے لیے سیکیورٹی عورتوں کے لیے سیفٹی ایک ڈیمانڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سٹیٹ کی ٹریجرر ریحانہ بیگم موجود ہے اور ہمارے گلبرگا ڈسٹک کی ساری کمیٹی یہاں پر موجود ہے ہم لوگ اس سے پہلے بھی بہت سارے احتجاج کر چکے ہیں دو تاریخ کو انشاءاللہ کوپل گنگاواتی میں کرناتگا کی سرزمین پر ہمارے اس نیشن وائیڈ کیمپین کا ہم لوگ کنکلیوشن کر رہے ہیں اور ہماری جو ڈیمانڈ ہیں ڈسٹک ایتھارٹی سے لے کر گارمنٹ جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے سینٹرل گارمنٹ یعنی کہ مودی امیت شاہ جو بات کرتے ہیں بیٹی بچانے کی اور سب سے زیادہ بیٹی انہی کے اندر میں غیر محفوظ ہیں یہ درندے گنڈے ان کے چھوڑے ہوئے سڑکوں پر لوگ جو آر ایس ایس کے گنڈے بدماش سنگی سوچ رکھنے والے ان کا ماننا ہے کہ ماں ہو کی بیٹی ہو کی بیوی ہو کی بہن ہو ان کو سب کی عزت لوٹنی ہے ان کو صرف عزت لوٹنے سے مطلب ہے میں سمجھتی ہوں ایسے وقت میں ایسے کیمپین میں ہندوستان کے ایک ایک عورت مرد کو ہمارے ساتھ آ جانا چاہیے اس بینر کے ساتھ دیکھیں ایک بات سنیے وات آپ نے کس کو دیا وہ بھی ایک عورت لیکن عورت ہو کے عورتوں کے لیے مایکرو فیننس کے معاملے میں نہیں آئی آپ کو ان کے گھر کا گھراؤ کر کے ان کو شرم دلانی چاہیے ہم لوگ پاور میں نہیں ہیں مگر پاور میں رہنے جیسا کام کر رہے ہیں ہماری ڈیمانڈ بند نہیں ہوگی ابھی تو یہ شروعات ہے ہم وہ انقلاب برپا کریں گے کہ وومین انڈیا مومنٹ کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی اور ایک چیز آپ کے شہر میں کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو میں ان لوگوں کو للکارتی ہوں جو جھوٹ کے ویسز پر خرید خرید کے ووٹ لے کر کرسی پر بیٹھتے ہیں بے شرم ہوں کہاں جاتی ہو تم لوگ جب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ کمزور جنتا ہے جو ایسے لوگ آج پاور میں بیٹھتے ہیں جو آپ کے لئے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں